اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہو شش عید کے روزے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شش عید کے روزے آپ کے پیش خدمت ہیں بغور سمات فرمائیں مطلب یہ کہ شوال میں چھ دن کے روزے جنہیں لوگ شش عید کے روزے کہتے ہیں ان روزوں کے مطالق میرے پیارے اقل صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد چھ دن شوال میں رکھے تو ایسا ہے جیسے اس نے پورے سال بھر کا روزہ رکھا ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ جس نے عید الفطری کے بعد چھ روزے رکھے گویا اس نے پورے سال کا روزہ رکھا اور یہ اس کے لیے جو شخص ایک نیکی لائے گا اسے دس ملیں گی تو ماہ رمضان کا روزہ دس مہینے کے برابر ہے اور ان چھ دنوں کے بدلے میں ساٹھ دن یعنی دو مہینے تو پورے سال کے روزے ہو گئے دوسری حدیث میں ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد چھ دن شوال میں رکھے تو گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسے آج ماہ کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے شش عید کے روزوں کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ سال بھر کے روزوں کا ثواب آدمی کو ذرا سی مشکت سے ہاتھ آتا ہے اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو روزے اس میں جو کوتائیاں ہو گئی ہیں اور خلل وہ نقصان آیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ نقصان ان روزوں سے پورا کر دیا جائے گا یہ روزے عید کے بعد لگاتار رکھے جائیں تب بھی مزائقہ نہیں اور بہتر یہ ہے کہ متفرق رکھے جائیں یعنی ہر ہفتے میں دو روزے اور عید الفطر کے دوسرے روز ایک روزہ رکھ لے اور پورے ماہ میں رکھے تو اور بھی مناسب معلوم ہوتا ہے مطلب یہ کہ شوال کے مہینے میں آخری تک ختم ہونے سے پہلے آپ چھوڑ چھوڑ کر یا لگاتار یا فورا عید کے بعد کبھی بھی رکھ سکتے ہیں امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آگئی ہوگی اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو شش عید کے روزے بھی رکھنے کی سعادت بخش ہے السلام علیکم رحمت اللہ